ملیشیا میں ایک گروہ کا پردہ فاس کرتے ہوئے تین پاکستانی یوکوں کو ملیشیا میں یہاں کی پولیس کی سائطہ سے گرفتار کروایا پولیس نے بندگ بنائے گئے کیتھل کے گاؤں جاجنپور لیواشی یوک کو آروپی کے قبضے سے رہا کروایا آپ دیکھ رہے ہیں کیتھل پلپل سے نوین ملوترا کی یہ ریپورٹ کیتھل پولیس نے ملیشیا کے ایک گروہ کا پردہ فاس کرتے ہوئے تین پاکستانی یوکوں کو ملیشیا میں یہاں کی پولیس کی سائطہ سے گرفتار کروایا ہے یہ آروپی وہاں پر رہ رہے ہیں کچھ بھارتی یوکوں کے ساتھ مل کر کے گروہ چلا رہے تھے پولیس نے بندگ بنائے گئے کیتھل کے گاؤں جاجنپور نیواشی یوک کو بھی آروپیوں کے قبضے سے رہا کروایا ہے جب وہ سرکشت ہیں اگلے دس بارہ دنوں میں بھارت لوٹنے کی امید ہے بانکک سے بائی روڈ ملیشیا اور ملیشیا سے بائی فلائٹ آپ کو آسٹریلیا لے کے جائیں گے کچھ پیمنٹ انہوں نے پہلے لی اور کچھ پیمنٹ انہوں نے بولا کہ جب آپ آسٹریلیا پہنچ جائیں گے تو باقی جو بکایا پیمنٹ ہوگی ہم آپ سے تب لیں گے قریبن سارے آٹھ لاک روپے کی بات ہوئی تھی اس سارے آٹھ لاک روپے آپ ہمیں دین تو اس میں ایسا رہا کہ یہ جو لڑکا تھا یہ یہاں سے ڈیلی سے بانکک اور بانکک سے ملیشیا تو سیم ڈے انیس تاریخ کو یہاں سے چلا تھا وہ اور انیس تاریخ کو ہی یہ ملیشیا پہنچ گیا تھا ملیشیا میں پہنچ کے تینچا دن وہاں پہ رکھا گیا پھر چوتھے دن اس کا فون سوچ آف کر دیا ایک دن وہ فیملی سے کانٹیکٹ میں نہیں رہا اور اس کے پھر دوسرے دن اس نے کانٹیکٹ کر کے بولا کہ آپ پیسے دے دو پہنچا دو اچھا یہ لڑکا تھوڑا سمجھدار تھا جانے سے پہلے یہ کوڈ ورڈ بنا کے گئے تھے دینجر کا کہ اگر دینجر ہوگا تو میں اس کوڈ ورڈ کو یوز کروں گا فون پہ تو آپ سمجھ جانا کہ کچھ پرابلم ہے اس نے اپنے فیملی سے بات کری اس لڑکے نے اس کوڈ ورڈ کا پریوک کیا جس سے فیملی سمجھ گئے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور پیمنٹ ابھی ہمیں نہیں کرنی ہے اس کے بعد ان کو دو دن کے بعد جو ویقتی جن کے ساتھ یہ ارجنلی کانٹیکٹ میں تھے کہ ہمیں ٹاؤٹس جو تھے کہ ہم انہیں لے کے جائیں گے ان ویقتیوں نے ایک چوتھے آدمی کا نام دیا اور بولا کہ آپ اس سے بات کریے تو جو یہ ویقتی تھا یہ انڈین نہیں تھا اس کے باتچیت کے جو دھنگ تھا اس سے ہم نے ریالائز کرا کہ یہ ویقتی انڈین نہیں ہے اور اس نے ان کو تھرٹن بھی کرنا شروع کرا لڑکا جو گیا ہوا تھا وہ اصولٹ بھی کیا اس کو اور ساتھ میں چھ سارے چھ لاکھ کی جگہ ہے وہ اس نے پچیس لاکھ کے قریب ڈیمانڈ کری فیملی سے اور یہ بھی تھرٹن کیا کہ اگر آپ نے پیسے نہیں دیا تو بچے کو کچھ بھی یہ لوگ جو فیملی تھی انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ہمارا جو بچہ ہے وہ ملیشیا میں ہے ملیشیا میں فسا ہوا ہے ہمیں ایسے تھرٹن کر رہے ہیں بچے کو ڈرہا رہے ہیں اس کو لڑکے کو یہ بھی تھرٹن کیا تھا کہ تیری کڈنی نکال کے بیج دیں گے اپنے گھر والوں کو بولو کہ پیسے بھیجوائے ہمیں سارا کمیونکیشن جو تھا وہ واتس اپ ویڈیو کال کے تھروں ہو رہا تھا تو اس لیے لوکیشن ٹریس کرنا پوسیبل نہیں تھا اور ساتھ میں یہ سارے لوگ ہم یہ بھی سمجھے کہ یہ سارے لوگ ملیشیا میں اس ٹائم پر پریزن تھے تو جس ٹائم پر ہمیں کمپلینٹ ملی تو جن لوگوں کے ساتھ یہ کانٹیک میں تھے ایک لڑکے کو چھوڑ کے باقی سب لوگ ملیشیا میں تھے اور جو ہمارا وکٹم تھا وہ بھی ہوسٹیج ملیشیا میں بنایا ہوا تھا تو ہمارے پاس یہ کمپلینٹ آنے کے بعد ہم نے جو انڈین ہائی کمیشن ہے ملیشیا میں کھوالا لامپور میں ان سے کانٹیک کیا اور انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور ان کے ثروہ ہم نے ایک FIR تو ہم نے یہاں پہ کیتھل میں ہم نے ریجسٹر کری تھی سیول لائنز پولی سٹیش اور اس کے ساتھ ساتھ ایک FIR ملیشیا میں فرائیڈے دیر رات کو ہم نے درج کرائی کمپلینٹ ایک وہاں پہ ہم نے ایک پرسن ڈھونڈا جو ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہا جس نے اور وہاں پہ جا کے FIR درج کری اس کے بعد ملیشیا پولیس کو ایک اکیوزت کی ہمارے پاس فوٹوگرائف تھی وہ فوٹوگرائف بھی ہم نے شیئر کری ان کے ساتھ جو سارا پاسپورٹ کا ڈیٹیل جتنا بھی ڈیٹیل تھا ہم لوگ کنٹینیوزلی ملیشن پولیس کے ساتھ شیئر کرتے رہے یہاں پہ جو فیملی تھی وہ مین ٹائم کڈناپورز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی اور ان سے باتشیت کرتی رہی اور جو ہمیں سندے تھا وہی سندے ہمارا ٹھیک نکلا اور تینوں گرفتاریاں جو وہاں پہ ہوئی ہیں اس ٹائم وہ پاکستانی ناشنلز کی ہیں یہ پاکستانی گروپس ہیں جو ملیشیا میں فنکشن کرتے ہیں جو یہاں پہ بولتے ہیں کہ آپ کو آسٹریلیا لے جائیں گے پر ملیشیا جا کے آپ کو وہی پہ فسا لیتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیسپریٹ گروپس ہیں تو میری سب سے ایکشن لے سکتے تھے بچے کا ہو سکتا ہے جان لے لیتے ہو سکتا ہے اسے کسی وہاں پہ فیکٹری میں یا بھٹے ٹائپ برک کلن ٹائپ وہاں پہ چھوڑ دیتے کہ وہاں پہ وہ کام کرتا رہتا اس کو پھونگے جو باقی جگہ بھی لے کے کرتے ہوں گے اس طرح کی کام لگے یہ بندگ بنا کے فیراؤتی مانگتے اور ہمارا اندیشہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کو آسٹریلیا لے جا سکیں آسٹریلیا اگر لے جاتے تو آسٹریلیا ائرپورٹ پہ فچ جاتے اس طریق دے دیں جب وہ ملیشیا میں ہے ورنہ وہ آسٹریلیا پہنچ کے ائرپورٹ پہ بول دیتا ہے پیسے دے دو ملیشیا سے کہہ رہے تھے آسٹریلیا کا لگا رہے تھے ملیشیا تک کا والیٹ بیزہ تھا ملیشیا تک کا چاہتے وہ یہ ہے کہ روز ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں کہ اسے بہار بھیجیں گے پر بہار بھیج نہیں پاتے تو وہ تو چلیے پھر بھی ایک سمالر سکیل ہے میں لوگوں سے یہی آگرہ کروں گی کہ کسی بھی اس پرکار کے جھوٹے وقتی کسی بھی چیٹ کے آپ دھوکے میں نافذ ہیں یہ تو ابھی تک تو ہمارے پاس یہی کمپلینٹس آ رہی تھی کہ جی اس نے پیسے لے لیا کہ بہار بھیجے گا پر بہار نہیں بھیجا وہ تو بہت ہی سمال سکیل ہے کم سے کم اس میں صرف پیسے کا نقصان ہے جو اس طرح کا کیس ہے اس میں تو آپ اپنا سیکیورٹی فیملی فریڈم جان سب کچھ ہو سکتے ہیں آپ بتائیے انڈیا میں رہنا بہتر ہے کہ ملیشیا کی جیل میں سڑنا بہتر ہے یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھونا بہتر ہے تو بار بار میں لوگوں سے انرود کرتی ہوں کہ اس طرح کی چیز میں نہ فسیں اگر آپ کو بہار جانا ہے ودیش جانا ہے تو legitimate طریقے سے جائیں legitimate ویزہ لگوائیں legitimate جو پروسیجر ہے اسے فالو کریں ٹاؤٹس کے چکر میں نہ پڑیں اگر travel agent کو آپ پاس جا رہے تو travel agent کا registration چیک کریں license چیک کریں کیا وہ اس کام کرنے کے لی ہے کی نہیں تاکہ نہ آپ کو monetary loss نہ آپ کو کسی اور پرکار کا loss ہو جس طرح کا ordeal اس family نے endure کرا ہے 3-4 دن شاید یہی بیاکیا کر سکتے کہ کس پرکار کا دکھ تھا اس دن ان کی mother آئی تھی وہ بیچاری بہوش ہونے والی تھی اس ٹائم پہ کسی کا جوان لڑکا چل جائے اس سے خراب کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طریقے کا کوئی وقتی اپروچ کرتا ہے تو اس کی باتوں میں نہ فسیں اور وہ پولس